ہلکہ یوسی اکانوے کے رزوان پارک میں چار ماہ سے جاری سیوریچ کے کام کو تحال مکمل نہیں کیا جا سکا علاقے کی گلی میں جگہ جگہ مٹی کے ڈھیر اور پرانے پائپ پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے علاقے کے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ علاقے کے سکول کے گیٹ کے سامنے مٹی ہونے کے باعث ایک ماہ سے سکول بند پڑا ہے کام میں تاخیر ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ صرف دو مزدور اور ایک مستری کام کر رہا ہے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ سیوریچ میں استعمال ہونے والا میٹیریل ناکیس ہے اور ٹھیکے دار کو ملنے والے سوا کروڑ روپے کے ٹھیکے میں کرپشن کی جا رہی ہے رہائشیوں نے واسا انتظامیہ کے خلاف سخت نارے بازی کرتے ہوئے کہا کہ سیوریچ کے کام کو جلدہ جلد مکمل کیا جائے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ سیوریچ کے کام میں تاخیر کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمام سکول دو تین گلی جو سکول مین پہ ہیں وہ بند ہو گئے ہیں اس گڑر کی وجہ سے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں کی عوام ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کتنی یہاں پرشان ہیں یہاں گلی میں تقریبا سار ستر گھر ہیں جو جن کے بچے جاتے ہیں سکول میں اور جنہوں نے آفس وغیرہ جانا ہے وہ پرشان ہیں علاقہ اسی طرح تین ماہ سے اسی طرح پڑا ہوئے نا جتنا کام کیا چار پنچ مندے لگے ہوتے ہیں روز تھوڑا سا کام کیا چلے گئے ٹھیک دار صاحب سنتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا کام کرنے چاہے ہیں ہم پانچ ماہ میں کریں چاہے چھے ماہ میں کریں چاہے سار لگ جائے آپ کی مجبوری آپ گزارہ کریں ایسے ہی رزوان پارک میں موجود دکانوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ ان کی دکانوں کے آگے مٹی کے ڈھیر ہونے کی وجہ سے دکانیں بند ہیں جبکہ واسا کی طرف سے تحال گلی میں پڑے ہوئے پرانے پائپوں اور مٹی کو اٹھانے کا انتظام نہیں کیا گیا اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ یو سی اکانوے کے رزوان پارک میں ہونے والے سیوریج کے کام کو جلدہ جلد مکمل کیا جائے کیامرامین واجید علی کے ساتھ محمد اکمل سومرو سٹی فارٹی ٹو موسیقی موسیقی